پی جے میر سیر آپ نے بھی افتخار صاحب کی بات سنی ہے ایک پارٹی کے مطالبات جو سامنے آرہے ہیں ان میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ انتخابات جو قومی اسمبلی کے ہیں یا قومی اسمبلی کو جلائی سے پہلے تحلیل کر دیوں اس کے بعد کیا تو ہم مانیں گے نہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی آج وزیراعظم نے اس طرف اشارہ کیا کہ جمہوریت کے نام پر پنجاب میں فیشزم پھیلا رہی ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں فیشزم تو نہیں ہے پاکستان میں ہم پاکستان کہتے تھے فیشز کبھی سیکھیں لاب جانتے ہیٹلی بنیتو مسلین کی وہ ہوتی ہے فیشزم یہاں تو آپ نے یہاں تو تھیریٹکلی بات کر دیتے ہیں they don't understand number one جو افتخار نے بھی بات کی ہے بڑی important بات ہے دیکھو یہ جو پارلمنٹ ہے میں آپ کو بھی پڑھ کے بتاتا ہوں یہ لوگ ایک ignore کر جاتے ہیں they read what they want to hear 68 بڑا clear ہے 69 courts not to inquire into the proceedings of majlis se shura parliament it is there in 68 میں آتا ہے restrictions on discussion in whatever the judges do اب یہاں ایک contradiction ہے کہ وہ انکوائر نہیں کر سکتے اور اگر وہ بات کریں وہ انکوائر کر رہے ہیں so there is a there's a contradiction here یہ میری آج ایک لوئر سے بات ہے اس نے کہا یہ تو ایک جگہ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ایک جگہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں so this is all down the drain ابھی ہم نے جو بات کرنی ہے جو ہو گیا اس نے کیا کر دیا یہ ہو گیا فلاں that is not the time these days آج کا time ہے جو ابھی خانوی ریفرنس دیا کل یہ بیٹھیں گے discussion کریں گے and we hope something good comes out of it for the sake of the country not for any political party not for pdm not for pti for Pakistan اس چیز کو ہم نے آگے مت نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ بڑی بری حالات میں یہاں لوگ جو ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک ہزار پاؤنڈ کتر ہے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے ہو گئے ساڑھے تین لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ پاکستان کے اندر کیوں کیونکہ they are making the most of it but inflation آپ کی بڑھ رہی ہے اس کو کو کوئی control کرنی رہا آپ کریں نہیں سکتے آپ یہاں ایک election میں بیٹھا ہوا ہے جس نے جیتنا ہے اس نے جیتنا ہے لیکن لیکن at the end of the day whether it is PTA or PDA اگنا election will be actually a decider for the future of the political parties at the time کہ can you deliver or can you not deliver ٹھیک ہے پی جنمیر سر آپ کا point آگیا اور آپ کے point سے مجھے economist intelligence کی report یاد آگیا جس میں کہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کا روپیا ہے وہ depreciate ہوگا اور شہباز شریف اپنا وقت پورا کریں گے اور حکومت کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے وہ ملکی حالات کو مزید خراب کر رہا ہے پی جنمیر سر ٹیف جیسٹنس صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس تنازع کا حل نکلے اور عمل ہو تو آئین کے مطابق ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ جو صورتحال ہے یہ ٹل جائے گی اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں کامیاب یہ مذاکرات نہیں ہوں گے کامیاب ایگوز بہت بڑھ گئی ہیں نوید بلکل سعید کہہ رہے ہیں یہ آگے آپ اس سے اور ٹریٹیکل سیچویشن دیکھیں گے یہ ابھی اچھا ہوا ہے کہ آج کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا لیکن یہ فیصلہ آئے گا یا تو آپ اس کونسٹیوشن کے ساتھ چلے یا آپ ایک انرکی کے ساتھ چلے آپ کے پاس دو چوائسز ہیں اور یہ دونوں چوائسز آپ کی جوڈیشری اور پارلمنٹ پہ اس وقت ہینگ کر رہی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا اس ملک کے ساتھ کیونکہ انہوں نے قانون کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے قانون بنانا ہے اب دو قوشن ارائزز یہ کب تک آپ اس طرح کریں گے یہ کیٹن ماؤس یہ کب تک ہوگا اس وقت حالات بڑے سیریس ہو گئے ہیں اور یہ سیریس نہیں ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر فوج آگئی تو آپ دیکھیں گے ریل ٹائم مارشل لاؤ آپ نے مارشل نہیں دیکھا آپ نے صرف جنرل حمید کا تھوڑا سا ایک پیس دیکھا تھا سکسٹیز میں جب جنرل ایوب آئے تھے اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا ہاں یہ تھوڑا سا آپ نے ریڈیکلائز ہو گیا تھا جنرل زیا کے دوران اور جنرل مشرف کے دوران انلائٹنڈ آپ کے لوگ کے لیبریشن ہو گئی تھی لیکن اب نہیں آگا کیونکہ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں آپ اپنی جوٹیشری کو وہاں لے کے جا رہے ہیں رونگ اور رائی کہ یہ کرپل ہو رہی ہے ہم ججز کے نام لے کے بات کر رہے ہیں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا اب ہم جنرلز کے نام لے کے کر رہے ہیں یہ پہلے نہیں ہوا تھا ہو رہا ہے سوڑا 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 جو بلاول نے سوڑا 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 اگر یہ پہل نہیں کرے گی تو آپ کے پاس ایک اوپن وینڈو ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا کل دوبارہ مذاکرات کے لئے بیٹھیں گے حکومت کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر اس پر کوئی بات کی جائے گی جبکہ شامحمود قریشی کہتے ہیں کہ حکومت کو مزید وقت درکار ہے مذاکرات کے لئے یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل اپنے مطالبات سامنے رکھے گی جبکہ سراج الحق یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے تو میں چاہتی ہوں پیجر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا وزیراعظم نے واضح کہا ہے ایک ہی ایجنڈا ہے ایک دن انتخابات پر اتفاق کرنا ہوگا اگر انہوں نے کرنا ہوتا نا یہ بہت دیر کا کر چکے ہوتے اگر سنس او رسپانسیبیلٹی ہوتی بہت دیر ہو گیا یہ جو افتخار نے کئی پروگرامز میں بات کی ہے آپ ایک کامسل آف ایڈرز بٹھائیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کو دیکھا ہوا ہے چڑھایا ہوا آگے ان لوگوں کو بٹھائیں یہ مزاق نہیں ہے ہم پاکستان کے ساتھ مزاق نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہ ڈیسیشن میرے لیے آیا تو اچھا ہے اس کے لیے جایا تو برا ہے ہم تو کسی چیز کو ایکسپ بھی نہیں کرتے ہیں نا ہم نہ الیکشنز کو ایکسپ کرتے ہیں نہ آگے کریں گے ابھی بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے دسمنٹ کے بعد پھر انکرلائی ہو جائے گی ایک پروکیشن آ جائے گی پھر اس کی ریاکشن آ جائے گا تو یہ ہم اپنا مزاق کر رہے ہیں یاد رکھیں ان کو میں ابھی بھی کہتا ہوں اور میں نے بڑی دیر پہلے بھی کہا ہے یہ تینوں پروڈکس فوج کے ہیں اور تینوں اب فوج کے خلاف ہو گئے ہیں اب دو پریشن ہے کہ آپ فوج کے بغیر نہیں رہ سکتے خدا کے لیے اپنی فوج کو تکڑا رکھو اور ان کو موقع نہ دو کہ یہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر جو ہے نا آپ کا جو نیشنل ایکسچیکر ہے وہ فوج بجاتا ہے بگو آپ فوج بھی کیا ہوں کیا 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 بگو آپ کے نظر رکھو پی جی سر sorry to interrupt لیکن فوج کی جانب سے جو موقع دیا گیا تھا جو ریپورٹ پیش کی گئی تھی وہ کیا تھی انتخابات سب سے وہ کیا تھی وہ دیکھیں وہ ایک بڑی اچھی ریپورٹ ہے وہ آپ کو اس استعمال دے دی ہیں لیکن یاد رکھیں when it comes to a push to a crunch when somebody has come to it یاد ہے جنرل زیاہ کا ایک ریمارک کہ i could not let the country go to the اس کا رماغ تھے سر میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس ریپورٹ میں انتخابات کروانے کے حوالے سے لکھا تھا کہ کیا انتخابات ممکن ہو پائیں گے یا نہیں دیکھیں انتخابات پارلمنٹے کرانے ہیں میرے بھائی میری بہن اس نے کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں ہم دوسروں کو انوال نہ کریں جوٹیشیری کو مت انوال کرو آرمی کو مت انوال کرو لیٹ تی الیکشن کمیشن ڈیسائی یہ بلکل ہوتا ہے ہر بندہ ہر پارٹی اور پانی پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ایک طرف انتخابی بہران بھی اس وقت پیدا